اسلام علیکم ویلکم ٹو روپی کچن گارڈنگ کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب حریر سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گنے کا رسکی کھیر کی رسپی تو اس کے لیے ہم نے یہ گنے لے لی ہے تو گنے ہم نے ایک ٹوال لی ہے یہاں سے اب ہم اس کا رسٹ نکلوائیں گے تو یہ تقریباً پانچ کلو ہم نے اس کا رسٹ لے لیا ہے تو رسٹ بھی ہمیں مل گیا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں کچن میں تو اس کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آگے ہیں ہم اپنے اوپن ائر والے پچن میں یہ اس کو میں نے کھرنی کے ساتھ دھنے کے رسٹ کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے یہ بہت ضروری ہے اب اس کو جب وائل آئے گا تو اس کو اوپر سے ہم جو لیئر اس کے اوپر آ جاتی ہے جس کو مل بولتے ہیں دھنے کے رسٹ کے اندر جو ہوتی ہے وہ ساری نکال نہیں یہ جو کھیر بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ میں نے چاول لے لیا ہے ایک گلاس اس کو ہم اچھی طرح سے دھوکے تو بھگوکے رکھ دیں گے گنے کا رسٹ اوپر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو مل جمع ہو گئی ہے سائی پہ یہ ہم نے نکال لے لیے یہ اتنا زیادہ دھوکا ہے نا کہ وہ نظر نہیں آرہی مجھے لیکن یہ نکال نہیں بہت ضروری ہے اس کو کافی اوپر آ رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ یہ ہمارا گنے کا رسٹ اچھی طرح سے اوپر لیا ہے اس کی میں نے ساری اوپر سے وہ جو لیئر تھی نا گنڈی میل والی وہ میں نے اتار لیا اس کے اوپر لازمی آتی آتی ہے تو اب ہم اس میں یہ چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے اس میں یہ اسی میں پکیں گے ہم نے ایکسرا پانی کوئی بھی نہیں ڈالنا آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں جب یہ اوبل جائیں گے چاول کر جائیں گے سارے انگریڈینٹس جائیں گے اس میں گنے کی جو خیر بنا رہے ہیں یہ کشمش ہے اور یہ اہرو اور یہ ناریل اور یہ بادام اور یہ مونگ پھلی یہ ان کی کوئنٹیٹی تھوڑی تھوڑی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں اپنے یہ ڈال سکتے ہیں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ادھر وائز جو سکپ کرنا وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکتے ہیں میرے پاس تھے سارے تو اس لئے میں سارے ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو اس پوزیشن میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھی پک جائیں کچھ گھانش کے لئے رکھ لیں گے یہ ہماری رو کی کھیر تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے چاول میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے نہیں رکھے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے یہ انگل جو ہے اس کے تھوڑے پسز ڈالوں گی اس میں دہلوں گی اور باقی یہ جو آئے یہ ہم بعد میں ڈالتے ہیں اس میں ابھی تھوڑی سی اور پاک جائے جب یہ اسی طرح سے گھاڑی ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ یہ پینٹ ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑی سی میں رکھ لوں گی گھانش کر کے لئے باقی اس کے اندر آئٹ کر دیں گے یہ جائے گی اس میں کشمیس اس کو اپنے لگا تار ہلانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے زرگاڑی ہو جائے اور یہ چاول ہم نے اس میں ڈالے تھے یہ میکس ہو جائے اچھی طرح سے یہ اس میں ڈائیں گے یہ اہر اوٹ اس کو تھوڑا سا توڑ لیتی ہے یہ دیکھیں گاڑی ہو گیا اس کو میں ڈی چھوڑ رکھ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میری یہ گرنے کی کیر گرنے کے رس کی کیر پلاس اس کو رو کی کیر بولتے ہیں یہ بالکل ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بنی ہے اس کی پریزنٹیشن دیکھیں میں نے اس کی سارا اوپر نٹس وغیرہ اوپر لگا دی ہیں اس کے گانش کر دی ہیں میں آپ کو ٹیز کر کے دکھاتی ہوں ابھی گرم گرم ہے یقین کریں بہت ہی مزے دار بنی ہے میری ریسپی کو فالو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ